نمشکر دوستو آپ سے بھی کہہ گوار فیسٹس فاغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دپیزگور میں دوستو میں نے جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کل ایک ویڈیو ڈالا تھا ڈیلی انکم بالا LDS کمپنی ہے اسے ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھی انکم ہوگی دوستو آپ کیوں ڈیلی انکم ہوگی اگر کوئی سمجھ چاری تو ہم سے ضرور پوچھئے گا تو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں آپ 386 میں نوین پنجین کرنے والے ہیں اور آپ کے پاس ڈی ایٹ پلس بی ایٹ پلس ڈییل ایٹ نہیں ہیں تو کیا اس میں ریجیشٹرین کر سکتے ہیں بینہ آپ بینہ ڈی ایٹ بی ایٹ کے تو پڑھا سکتے ہیں پر دوستو کب بینہ ڈی ایٹ بی ایٹ کے ریجیشٹرین کر سکتے ہیں تو بہی جانکاری آج میں آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھے گا چینل پر ابھی نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دیجئے گا تاکہ آپ سب کو ویڈیو کی نوٹیفیشن سب سے پہلے مل سکے تو چلی کرتے ہیں ویڈیو کو اسٹران جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ پہلے سے جی ایف ایس پورٹل پر ریجیسٹیشن کر لیا ہے اور ابھی تک آپ نے اسکور کارٹ جنریٹ نہیں کیا ہے تو پہلے آپ اسکور کارٹ جنریٹ کر لی جائے اور اگر آپ نیو ریجیسٹیشن کرنے والے ہیں آتیسی سکھک پورٹل پر تو دوستو میں بتا دوں کہ جیسے آپ جی ایف ایس پورٹل کھولو گے آپ کو کوش دیر یہاں پر ویڈ کر لینا آبیدہ کہے تو آتیسی سکھک پورٹل پر نوین پنجین ایوم ستیہ پن کی تیتھی میں دنانگ پچیس جون دوزار چوبیس تک کے لیے بردھی کی جاتے تو پچیس جون تک اس میں آپ اپنا اسکور کارٹ بن با سکتے دوستو جس کی لاشت تاریخ ہے پچیس جون دوزار چوبیس تو اس سے پہلے پہلے اپنا پنجین کر اسکور کارٹ آپ جنریٹ کروا سکتے ہیں تو نیا پنجین کرنے کے لیے آپ کو نیا پنجین کرنے پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو جو موبائل نمبر مانگا جاگا آگے بڑے پر آپ جیسی کلک کریں گے آپ کو یہاں پر موبائل نمبر ڈال دینا ہے اور یہاں پر آپ کو پونہ موبائل نمبر ڈال کر پہلے سے آپ کا ریجیسٹرشن نہیں کر سکتے ہیں اس لئے دوسرا موبائل نمبر آپ کو یہاں پر ڈالنا ہوگا ٹکی موبائل نمبر ڈالیں گے تو آپ کی جو کوالیفکیسن ہے اس کے ادھار پر آپ اپنا اسکور کارٹ جنریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر ڈی ایڈ بیڈ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بھی آپ اپنا ریجیسٹرشن کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ڈی ایڈ بیڈ اتنا ضروری نہیں ہے لیکن کچھ سمیہ بعد آپ کو ڈی ایڈ بیڈ آپ کا ضروری ہو جائے گا کیونکہ جب ڈی ایڈ بیڈ والے آتھتی سکچکوں کو پہلے ماننے تو دی جائے گی جس کے پاس ڈی ایڈ بیڈ ہے اس کو پہلے پڑھانے کا موقع دیا جائے گا اور جس کے پاس ڈی ایڈ بیڈ نہیں ہے تو اس کو موقع ملے گا جب اس اسکول میں ڈی ایڈ بیڈ والے آتھتی سکچک آپ ادن نہیں کر پائیں گے تو اس میں بینا ڈی ایڈ والے کو موقع ملے گا اور یہاں پر اسکول کارڈ بنانے کے لیے آپ کو ڈی ایڈ بیڈ کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ڈی ایڈ بیڈ ہو تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں بھی ہے تو بھی آپ اپنا اسکول کارڈ جنریٹ کروا سکتے ہیں آپ اپنے کوالیفیکرسن اپڈیٹ کروا سکتے ہیں اور ویریفیکرسن کی جو لاشٹی ڈیٹ ہے دیکھیں اسکول کارڈ آپ نے جنریٹ کر دیا جب تک جنریٹ نہیں ہوگا جب تک اس کا ویریفیکرسن نہیں ہوگا سنکول سے اگر آپ کو سبھی ڈاکومنٹیں آویدن فارم لے کر سنکول جانا ہے اور وہاں پر آپ کو ویریفیکرسن کروانا ہے جیسے ہی ویریفیکرسن ہو جاتا آپ اپنا اسکول کارڈ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور آئیڈ پاسبٹ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دوستو اگر آپ آئیڈ پاسبٹ بھول گئے تو آپ کو بہت دکت ہوئے گی کیونکہ اس کے آئیڈ پاسبٹ سیج میں ریکوبر نہیں ہوتے اس لئے آئیڈ پاسبٹ کا بسیس دھیان ڈک ہے اور یہاں پر آپ سبھی کمنٹ ہے کہ ہم بینہ سکور کارڈ بینہ دی ایٹ بی ایٹ کے ہم سکور کارڈ جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ بلکل کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں آگی آپ کو اگر کوئی سمجھ سے آرہی تو ہم سے ضرور کانٹیٹ کریے گا بیڈیو کی ڈسکس ورن میں بات سپ گروپ لیکن دی گئی ہے ابھی تک جوائن نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لی جائیں ان پچیس جیون سے پہلے پہلے آپ اپنا ریجیسٹریسن کر لیے اس کے بعد آپ کے ریجیسٹریسن نہیں ہوں گے دوستو ٹھیک ہے میں نے جیسے کہ آپ کو یہاں پر پہلے بتا دیا ہے کہ سورو میں جیسے آپ نئے جی ایف امس پورٹل کھولے گا آپ کے سامنے کچھ اس پرکار کا سوچنا پورٹل دیکھنے کو مل جاگا تو دوستو ویڈیو کیسے لگا ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا اس ویڈیو میں تاہی نیکس ویڈیو لے کر آپ کو زلد ملیں گے تب تاکہ لیے دیجئے مجھے اجازہ جائیں جائے حوارت بندے ماترم